آف کہتا ہے تم لوگ بیٹھو میں ٹرین کا پتہ کر کے آتا ہوں زینت مانور کو کہتی ہے تم سے مل کر ایک بات تو تیہ ہو گئی ہے دو اچھے لوگوں کو ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے زینت کی پوپو کشور کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زینت اب تک گھر نہیں آئی زینت کہتی ہے میں پتہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کشور سلیم سے پوچھتی ہے سلیم کہتا ہے میں خود بی بی کو ٹرین میں بٹھا کر آیا تو ٹرین چل پڑی تھی ٹائم پر کشور کہتی ہے جاؤ سٹیشن اور پتہ کر کے آؤ تبریز گلزیب کو بلاتا ہے ابھی آلیا کی کال آ جاتی ہے گلزیب جانے لگتی ہے تو تبریز اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیتا ہے گلزیب تبریز کو کہتی ہے اتنے دن ہو گیا نہ تو ہم ملے ہیں نہ ہی ہم نے بات کی ہے تبریز کہتا ہے کس وجہ سے ملنا ہے آلیا کہتی ہے ہماری شادی ہونے والی ہے کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے تبریز کہتا ہے ہاں وجہ تو کافی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہم ملیں گے ابھی میں میٹنگ میں ہوں مانور کہتی ہے آج سبح میں سٹیشن گئی تھی میں آپ سے جو بات کرنے والی ہوں شاید وہ سن کے آپ میرے شکل بھی نہ دیکھیں شہرام کہتا ہے مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے لیکن پہلے آپ کہیں مانور کہتی ہے آپ کی جان کو خطر ہے آپ لوگوں پر اعتبار مت کیا کریں شہرام کہتا ہے لوگوں پر اعتبار کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اگر لوگوں پر اعتبار نہیں کروں گا تو زندگی کیسے جیوں گا تبریز مانور کو بتاتا ہے کہ آج میں چھوٹی امی کی سالگیرا ہے مانور اسے کوئی ذکر نہیں کرتی پھر شہرام اپنی امی کو بردے وش کرتا ہے کیشور بتاتی ہے کہ زینہ تب تک گھر نہیں پہنچے اور مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی کیشور راف کو اپنی حویلی بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کافی ازاد خیال ہے راف کہتا ہے میری بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیشور کہتی غلطی نہیں گناہ ہوا ہے شہرام نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ مانور کا پسند کرتا ہے لیکن مانور کی اتنی اوقات نہیں کہ ہمارے گھر میں آسکے اس لئے اپنی بیٹی کو سمجھا لو کہ میرے بیٹے سے دور رہے گلزیب کی امی اور بھائی واپس جا رہے ہوتے ہیں اس کا بھائی گلزیب کو کہتا ہے کہ اندر سے دروازہ لگا لینا کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہو تو مجھے کال کر لینا جمال تبریز کو اپنے گھر کھانے پر بلاتا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے تبریز سے کچھ بات کرنی ہے جمال تبریز کو شہرام کے خلاف کر دیتا ہے زینت اپنی خالہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ پریشان ہو رہی تھی میری تبید خراب ہوگی تھی اس لئے اگلے سٹیشن پر رک گئی جب ٹھیک ہوئی تو پھر چل پڑی آپ کو کیا لگا تھا کہ میں کہیں چلی گئی ہوں کشور کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا زینت کہتی ہے خالہ جان میں نے جانا کہاں پر ہے فیار آپ پریشان مت ہو مانور کا ابو سے سکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ تب بھی بائی خراب ہو جاتی ہے وہاں پر کبیر آ جاتا ہے کبیر کہتا ہے میں لفٹ دے دوں مانور کہتی ہے چلے جاؤ یہاں سے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے کبیر کہتا ہے گاڑی سے بائی پر آگے شہر سے گاؤں میں آگئے لیکن اکڑ ختم نہیں ہوئی مانور کہتی ہے یہاں پر لوگ اکٹے ہو گئے تو تم جانتے نہیں ہو تمہارا حال کیا ہوگا چلے جاؤ یہاں سے مانور سکول آتی ہے شہرام پوچھتا ہے کیا ہوا ہے مانور کہتی ہے رستے میں کبیر ملا تھا میں نے بہت سنائی اسے شہرام کہتا ہے پھر آپ رو کیوں نہیں ہیں مانور کہتی ہے میں اپنے حالات سے تھک چکی ہوں اور مزید حیمت نہیں ہے مجھ میں تبریش شہرام کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کی سیف میں سے کچھ پیپرز نکال کے ان کی پیچرز بنا لیتا ہے شہرام کبیر کے پاس جاتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے اور کہتا ہے دو دن کا وقت ہے تمہارے پاس یہاں سے چلے جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لئے